تو ہیلو فرنٹس آپ کا فیش سے بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے ہی چینل ایس ایم آئی ای پہ دوستو اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹس انویسمنٹ آئیڈیاز لے کے آتے ہیں آپ کو نئے نئے سٹاکس میں دویش کی رائے بھی دیتے ہیں تو آئیے دوستو اس بیڈیو میں بات کر لیتے ہیں ایک لارج کیپ کامپنی کے سٹاکی that is انٹی پی سی دوستو انٹی پی سی کے سٹاک میں کل بریک اوٹ ہو گیا ہے بہت ہی شاندر ممنٹم اس کے چارٹ میں دکھ رہا ہے اور کل یہ جو سٹاک ہے یہ 3.78% کی ریلی کے ساتھ 246 کی پرائس پر کلوز ہوا ہے ایڈ 3.30 پی ایم تو انٹرہ ڈے میں 250 کے لیولز بھی دیکھنے کو ملے تھے لیکن 250 کے لیول کو کروس یہ سٹاک نہیں کر پایا ہے تو اس لیے شارٹر میں 250 کے ریجسٹنس لیول دیکھنے کو مل رہی ہیں تو دوستو اس سٹاک کو ہم 190 کے راؤنڈ سے جو ہے وہ کور کرتے آ رہی ہیں تو ہم نے کانٹینوسلی آپ کو کوریج کر کے بتایا ہے اور یہ جو سٹاک ہے بہت ہی بڑیہ سٹاک ہے اور فنڈامینٹلی سٹرانگ سٹاک ہے اور یہ جو کامپنی ہے اب اپنی مائننگ آپریشنز کو ڈی مرج بھی کرے گی تو اچھی اچھی نیوز اس کامپنیز میں آ رہی ہیں کیونکہ پاور سیکٹر کی دمانڈ ہائی ہے اور یہ جو کامپنی ہے لارج کیپ کامپنی ہے اور پاور سیکٹر میں بہت ہی اچھا کام کر رہی ہے تو اس لیے اس میں تو گروہ ہونی ہی تھی تو آنے والے ٹائم میں بھی جدی آپ تھوڑا سا لانگ ٹرم کا پروسپیکٹیو رکھ کے اس سٹاک میں دویش کر سکتے ہو تو اس میں آپ کو جو ہے وہ شاندار ریٹرنز مل سکتے ہیں کیونکہ ابھی ابھی اس سٹاک میں اچھی نیوز بھی آ رہی ہیں کہ کامپنی کے نئے نئی آرڈر بک بھی سٹرانگ ہو رہی ہے اور کامپنی نئے پیکٹس بھی جو ہے وہ سائن کر رہی ہے تو اس لیے دوستو اس سٹاک میں آپ کو شاندار تیجی دیکھنے کو مل سکتی ہے تو آئیے اس کا ٹیکنیکل چارٹ کا نیلسز کر لیتے ہیں بیلویشن دیکھ لیتے ہیں نئے آئے ہو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو یہ جو لارج کیپ سٹاکس ہوتے ہیں یہ مارکٹ کے حساب سے ہی چلتے ہیں جب مارکٹ ریلی کرتی ہے تو یہ سٹاک بہت ہی تیجی سے چلتے ہیں جب مارکٹ گرتی ہے تو یہ سٹاک جو ہے وہ گرتے بھی ہیں لیکن جب پھر مارکٹ ریکوبر کرتی ہے تو یہ سٹاک جو ہے وہ پھر جو ہے وہ ریکوبر کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھو اس سٹاک میں جو ہے وہ نئی نیوز آ رہی ہے ایس ڈیوو رنیوول جو کامپنی ہے ایس ڈیوو آرڈر آف 1500 کروڑ پروم دا این ٹی پی سی رنیوول نجی ان گجرات تو این ٹی پی سی کی طرف سے ایس ڈیوو سولر کو ایک نیا پروجیکٹ جو ہے وہ دیا گیا ہے تو اچھی نیوز ہے سیمتھ راؤنڈ آف دا کمرشیل کول مائن آکشن دا سینٹر سائن پیکٹس بیدہ سکس بیڈرز تو سینٹر نے سکس بیڈرز کے ساتھ جو ہے وہ پیکٹ بھی سائن کیا ہے جس میں این ٹی پی سی بھی ایک کمپنی ہے اب اس کا ٹیکنیکل چارٹ دیکھ لیتے ہیں دوستو دیکھو یہ جو سٹاک ہے واند بیک میں ایک بریک اوٹ جو ہے وہ شو کر چکا ہے کیونکہ اس کا جو ریزسٹنس لیول تھا that was around 243 تو اس سٹاک نے 243 کے اوپر ایک بریک اوٹ دے دیا ہے تو ایک اچھا یہاں پہ دیکھو مومنٹم بنتا دیکھ رہا ہے یہاں پہ پہلے اس سٹاک میں کنسولیڈیشن ہو رہی تھی لیکن یہاں پہ دیکھو باٹم فارمیشن کے بعد اس سٹاک میں بہت ہی بڑی تیجی آئی ہے کیونکہ یہاں پہ بڑی بڑی کرین کینڈلز دیکھ رہی ہیں پتلا ہے اس کے بولیم میں بھی تیجی آ رہی ہے اور اس کی جو پرائیس ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے تو یہ ایک انڈیکیشن ہے اس سٹاک میں ایک بریک اوٹ کا تو اس لیے شوٹر میں دوستو یہ سٹاک اور بھی بڑی اوپر مومنٹم شو کرتا دکھائی دے سکتا ہے کیونکہ جدی اس کا واند منت کا چارٹ پیٹرن دیکھیں تو پہلے یہ جو سٹاک ہے یہ کنسولیڈیٹ ہی کر رہا تھا تو پوٹی تھی کہ ایراؤنڈ ہی اس کا ایک ریجسٹنس لیول تھا اس کو یہ سٹاک بریک نہیں کر پا رہا تھا پہلے دیکھو یہاں پہ ٹرائی کیا ہے یہاں پہ ٹرائی کیا ہے لیکن پرائیڈے کے دن اس سٹاک نے جو ہے اس لیول کو بھی بریک کر دیا ہے اور اس کی کلوزنگ پرائس بھی اس کے اوپر ہی ہے اپنی ریجسٹنس لیول سے اوپر اس نے کلوزنگ دے دی ہے تو آنے والے ٹائم میں جدی مارکٹ کنڈیشن سہی رہتی ہیں تو یہ جو سٹاک ہے نیکسٹ ٹو سکسٹی پلس تک کے ٹارگٹ تک جاتا دکھائی دے سکتا ہے اندہ شوٹر جدی آپ تھوڑا لانگ پیٹرن کے لیے اس سٹاک کو نویش کر سکتے ہو تو ٹو نائنٹی سے لے کے تھری ہنڈر تک کے ٹارگٹ آپ کو ایزیلی اس سٹاک میں آتے دکھائی دے سکتے ہیں کیونکہ کلیلی ایک اچھی انڈیکیشن مل رہی ہے ہاں سردیوں میں کیا ہوتا ہے کہ سردیوں میں تھوڑی پابر کی کنجمشن کم ہو جاتی ہے کیونکہ ائر کنڈیشنرز مند ہو جاتے ہیں اور انڈسٹری لیول پہ بھی تھوڑی کنجمشن کم ہوتی ہے تو اس لیے سردیوں میں تھوڑی دکھت رہ سکتی ہے لیکن جدی آپ نیکسٹ ون یئر کا اس سٹاک میں دیویش کا پیٹرن لے کے چلو گے اور ڈپ میں اس کو بائی کرتے رہو گے تو آپ کو شاندہ ریٹرنز جرور ملیں گے کیونکہ 5 جیرز میں دیکھو یہ 81% کے ریٹرنز دے دیا ہے اس سٹاک نے اور اس کی جو پرائز تھی 2020 میں 82 تک بھی چلی گئی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو سٹاک ہے 2020 کے بعد 3 ٹائمز گروہ کر چکا ہے تو فنڈامنٹلی سٹاک ہے ایک بڑیہ سٹاک ہے تھرمل پاور سیکٹر کا سٹاک ہے اور یہ جو کامپنی ہے پی ایس جوز ایکٹر کی کامپنی ہے گورنمنٹ کے انٹر کام کرتی ہے اور اس کا کول مائننگ میں بھی بزنس ہے اور ساتھ کے ساتھ کول پاور پرڈکشن میں بھی ایک اچھا بزنس دیکھنے کو مل رہا ہے تو آنے والے ٹائم میں جیسے جیسے ایکنومک روائیول ہوگا تو پاور کی ڈمانڈ بھی بڑے گی تو اس سٹاک میں بھی شاندہ ریٹرز مل سکتے ہیں تو جو ہم نے آپ کو ٹارکٹ بتائیں ہیں شورٹرم کے ٹو سکسٹی تک کے ٹارکٹ ہیں اور لانگ ٹرم میں یہ سٹاک ٹری ہنڈڈ پلس تک جا سکتا ہے تھانکس گن ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ ابھی تک جدی آپ ہمارے چینل کے ساتھ نہیں جڑے ہو تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں